ایران سے مبارک نام کا ایک شخص آیا اور اس کا بیٹا فیض الحسن فیضی سوات الالحام کا مصنف یہ آغاز ہے ہندوستان میں رفض کی کوشش کی یہاں سے رفض ہندوستان میں داخل ہو رہا ہے اور اس کے پاس کچھ شعبت بازیاں کچھ تماشے کچھ مداری پن کی چیزیں تھی بادشاہ کے قریب آ کے اس کو متاثر گیا اور بادشاہ کو کہا کہ بادشاہ سلامت کا مقام اور مرتبہ کسی طرح امام شافی اور امام ابو حنیفہ سے کم نہیں ہے آپ اولول الامر ہیں فیصلہ تو آپ کا چلے گا تو اکبر بادشاہ نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے تین سو ساٹھ یا تین سو پچت کر علماء کو خرید آگیا اور انہوں نے بادشاہ کے حق میں دس خط کر کی اور ایک نئے دین کا آغاز ہوا دینی الہی اور نو اس کے ممبر تھے اس کو نورتن کہتے تھے اور اکبر بادشاہ کو کہا کہ آپ سو رہے تھے اور آپ کو الہام ہو رہا تھا کہ کیا الہام ہے یا ایوہ البشر لا تزبہ البقر فانتزبہ البقر فماواکم السقر خبردار کے گائے زبے کی انہوں نے جہنم میں ڈالیوں گا اکبر بادشاہ نے اکم دے دی ہے کہ خبردار کسی نے گائے کاٹی تاکہ ہندو خوش ہو جائے اور مجوسیوں کو خوش کرنے کے لیے آتش پرستوں کو خوش کرنے کے لیے دربار میں ہمہ وقت آگ جلائی گئی مجوسی یہودی اور ہندو جس قدر بھی غلط فرکتیں ان کو مسلمانوں کے ساتھ ملایا اور اختلاط کرا کے مسلمان لڑکیاں وہاں بیجی اور ان کی لڑکیاں مسلمان کمانڈروں کے نکاح میں دیجی بلا وجہ بادشاہ بہت ظالم تھا اور اس نے فیضی کو کہا کہ ہمارا یہ دین کیسے کامیاب ہوگا کہا شیخ المحدثین جو ہے غلام نبی اس کے ہوتے ہوئے ہم کامیاب نہیں ہوں تو شیخ المحدثین کو سرکش گھوڑے کے پچھلی ٹانگوں کے ساتھ باندھا اور ٹانگے لاتے مار مار کے اس کو ریزہ ریزہ کرا دی اور پتہ نہیں کتنے ہزار علماء قتل ہو گئے تاکہ آل سنت کا زور ٹوٹے صرف ایک مرد مومن تھا شیخ احمد سرہندی جن کو دنیا نے مجدد الف ثانی کہا اس نے سرہند سے جنڈا اٹھایا اور کہا کہ بادشاہ کذاب ہے اور کافر ہے اور اس کے متبعین کفار ہے اور دینی الہی جھوٹا ہے بادشاہ کو درباریوں نے کہا کہ وہ تو ایک پیر ہے ایک مولوی ہے اس کی طرف توجہ ہی نہ کرو تاکہ وہ معصر نہ ہو جائے سرہن سے تحریک اٹھ گئی اور اندوستان میں پھیلتی گئی اکبر کا زمانہ پورا ہو گیا مر گیا ہو جب اکبر مرنے لگا اور اس نے وسیعت کی کہ مجھے اس طرح دفنا ہو اس طرح تو لوگوں نے کہا دفنائیں گے یا جلائیں گے تو اس نے کہا کیوں کہا باہر تو یہ مشہور ہے کہ آپ غیر مسلم ہیں تو کہتے زار قطار رویا بہت رویا کہا بہت زیادتی ہو گئی میں تو اب بن انجد دن مسلمان ہوں دینی الہی تو ایک سیاست ہے جب جانگیر برسر اقتدار آیا تو سب سے پہلے تو اس نے فیضی کو اور نورتن کو قتل کر آیا کہ تم نے میرے باپ کو کافر کر آیا ہمارا خاندان ہم جو رشدان سے آئے تھے تو ہم کافر نہیں تھے اعلیٰ درجہ کے مسلمان تھے اور ہم یہاں اسلام کے جذبات لے کر آئے تھے اور تم نے نورتن قائم کر کے ہمارے خاندان کا بیڑا غرب کر آیا سب سے پہلے تو نورتن میں جو بچے کچھے تھے سب کو قتل کروایا لیکن بارحال بادشاہ تھا کچھ لاؤ لشکر روب و حیبت موجود تھی اور شیخ احمد سر ہندی مجدد صاحب بددستور تقریر جاری رکھے ہوئے تھے پوری ہندوستان میں جانگیر کو اطلاع ملی کے ایک عالم ہے اور وہ آپ کے والد اور آپ کا سخ رکھ کر رہا ہے انہوں نے کہا بلاؤ جب بلائا اور مجدد رحمت اللہ علیہ دربار میں آنے لگے تو اکبر کے زمانے سے دربار ایسا بناتا کہ جو شخص بھی داخل ہوتا تو پہلے سر آگے سامنے بادشاہ تخت پر بیٹھا ہوتا ہے تو سجد تازیمی ہو جائے جب مجدد تشریف لائے ہیں درباریوں نے کہا جلدی کرو فرمائے کوئی جلدی نہیں دیکھ لیا اتقو فراست المومن فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ حضرت نے پہلے ٹانگے داخل کی پھر سر داخل کیا بادشاہ سامنے بیٹھا تھا نظام الملک وزیر تھا اس کو کہا دیکھو میرے سامنے آکے گستاخی و بید بھی کر رہا ہے مارو اس کا سر ایس دربار کے اندر ہی قتل کرو مجدد نے پوچھا کہ کون سی بید بھی ہوئی کہا کہ آپ نے تازیمی سجدہ نہیں کیا حضرت نے فرمایا اسلام میں تازیمی سجدہ نہیں سجدہ تو ایک کا ہوتا ہے دوسروں کا نہیں ہو سکتا ہے اور ان کے اس شیر کا ترجمہ کسی نے پر اردو میں کیا ہے کہ مجھ سے بجس خدا کے کسی کے حضور میں اپنا سر نیاز جھکایا نہ جائے گا یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکتا تو بادشاہ نے نظام الملک کو کہا کہ کہو جلات کو کہ مارے تو نظام الملک ہاتھ باندھ کے بادشاہ کے سامنے کڑا ہو گیا اس نے کہا جو معبدولت کا حکم ہوگا اس کی تعمیل ہوگی لیکن ایک مشورہ سن لے کہ اس شخص کو اگر قتل کیا تو ہندوستان کی حکومت گئی حال سے پورے ہندوستان کے علماء اور علیاء پر اس شخص کا برابر اثر ہے عالم تو عالم سے اس کو ہاتھ لگایا اور آپ اپنا حشر دے کے چونکہ میں حکومت کا خیر خواہ ہوں میں وزیر ہوں میری ذمہ داری ہے میں مشورہ دے رہا ہوں اب جو آپ کہیں گے وہ کروں گا اس کو قتل کرنے کے بعد ہماری حکومت ہندوستان پر نہیں ہوگی بادشاہ نے کہا کیا کروں میرے سامنے آکے بیت بھی کر رہا ہے نظام الملک تو حضرت کے خلیفہ تھا حضرت کے اثرات اتنے زبردست ہیں لیکن بادشاہ کو تو ظاہر نہیں کر سکتے نظام الملک لکہ حضرت تقریر کر کر کے دماغ خراب ہو گیا گوالیار کا قلعہ ہمارا بہت سخت ہے اس میں بند کر دیتا ہوں پڑا رہے ہیں بادشاہ نے کہا یہ بالکل صحیح ہے بہترین بات کے لئے کہ حکومت بھی رہے ہیں مولانا فلدرحمن بھی نظر بند رہے ہیں مجدد کو گوالیار کے قلعے میں نظر بند کیا جب یہ خبر ملک میں پھیل گئی تو سوبہ سرحد کابل غزنی یہ سارا علاقہ اس کا سبہ دار تھا مابت خان جس نے مابت خان مسجد پشاور میں بنوائی وہ مجدد کا خلیفہ تھا اس نے وہاں سے اعلان کیا کہ ہم جہانگیر کی جہانگیری نہیں مانتے حکومت ختم ہے میں اس کے مقابلے میں میری اپنی حکومت ہمارے حضرت کی بیعت بھی کر رہا ہے بنگال جتنا تھا خان خانہ اس کا وزیر تھا سبہ دار کہہ دے دے اس وہ حضرت کا خلیفہ ہے مجدد کے مکتوبات میں خان خانہ کے نام بے ساپ ہوتے تھے اس سے پتہ چلے کہ بہت بڑا عالم تھا اس نے وہاں سے جھنڈا اٹھایا کہ ہم بھی جہانگیر کے متبع نہیں ہیں ہماری اپنی حکومت اور پنجاب کا خان آزم تھا ان تینوں نے جب بغاوت کر لی تو جہانگیر بس صرف حیدرباد دکن اور دیلی اور یہ آس پاس محصور ہو گئے ملک تو سارا چلا گیا تو جہانگیر فوج لے کر کہ ان کی سرکوبی کے لیے پنجاب روانہ ہو ادھر سے خان خانہ ادھر سے خان آزم ادھر سے محبت خان یہ سارے لشکر لے کر کے آئے اور دریائے جیلم کے کنارے گمسان کی جنگ ہو گئی بادشاہ کی فوج باگ گئی اس کو شکست ہوئی اور ان کی فوج جیت گئی اور کامیاب ہوئی جہانگیر کو زندہ پکڑ لی اور جیل میں ڈالا اور مجدد کو خط لکھا کہ آپ کی دعا کی برکت سے جہانگیر کی جہانگیری ہم نے ختم کر دی آپ کو مبارک ہو اور ہم اعزاز و اکرام سے آپ کو لے کے آنے والے ہیں اور آپ کو مبارک ہو وہ خط بھی مکتوبات میں شاہ ہے مجدد نے جیسے ہی یہ خبر پائی فوراً ان کے نام خط لکا کہ اس فقیر کا اختلاف بادشاہ کے ساتھ سیاست کا نہیں ہے تاج و تخت کا نہیں ہے مسئلہ توحید و سنت کا اختلاف ہے میرے مسائل متہم ہو جائیں گے کہ شاید میں نے حکومت حاصل کرنے کے لیے اختلاف کیا ہے بادشاہ کو چھوڑو جب خط آیا مابت خان نے خانِ آزم نے خانِ خانہ نے پڑا سب سر پکڑ کے بڑے نر پیر تو مرید بھی نر ہوتے ہیں پیر بے غیرت تو مریدوں میں غیرت کہاں سے آئے گی یہ پیر ہے نا اجز زمانے کے پیر عام پیر ہے تم کیا پیر ہوئے تم خالی لوگ کے پیسے بٹورنے کے پیر بنے ہو دنیا کے ہر پیسے میں تیرا دخل ہے یہ پی رہی ہے آپ کی سارے تینوں مل کر کے بادشاہ کے پاس آئے ہیں معافی مانگی کہاں باہر آو تمہاری بادشاہت بہال ہے کہنے لگا کیوں بس آپ کی بادشاہت رہے ہیں بادشاہ نے دریافت کہاں کہ کیا ماجرہ ہے کسی نے کہاں مجدد نے خط لکھا ہے کہ بادشاہ کو چھوڑ دو بادشاہ نے کہاں کہ ایسا نہیں رات کو خواب دیکھا ختم المرسلین جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے کہ اے جہانگیر بروز قیامت میری شفاعت کے کیا امید رکھو گے آج پورے ہندوستان میں میری سنت پر غیرت کرنے والا ایک عالم ہے اور اس کو تم نے جیل میں ڈالا ہے اور تم میرے امتی ہو اور میری شفاعت کے امیدوار ہو تو جہانگیر کا تو سینہ پھٹ رہا تھا غم سے اور صدمے سے اس نے ان تینوں کو کہا کہ میں نہیں بیٹوں گا تختیں جب تک کہ حضرت کی خدمت میں پیش نہ ہو جاؤں تین یہ اور چوتھا بادشاہ لاو لشکر کے ساتھ گوالیار گئے حضرت کی خدمت میں بادشاہ نے سر نیچے رکھا مجدد نے اس کا سر پکڑ کے اوپر گیا کہ اس کے لیے تو میرا آپ سے اختلاف ہے کہ یہ سر کسی غیر کے آگے نہیں چھکے گا کہا ماف کر دے حضرت نے فرمایا مافی اس طرح نہیں ہے میرے اختلاف آپ سے ذاتی نہیں ہے مسائل کا ہے آپ کے والد نے نورتن بنایا کہا اس کو ختم کرو کہا اس ختم ہے جتنے لوگ موجود ہیں سب کو قتل کر آتا کہا مسلمان لڑکیاں ہندو کے گروں میں ہیں واپس کراؤ کہا واپس ہو گئی کہا ہندو عورتیں مسلمانوں کے پاس آئی ہے ان کے ساتھ نکام و نقید نہیں ہے کہا واپس کہا دربار میں جو آگ لگی ہے کہا وہ بج گئی کہا اپنے سرکاری لوگوں سے کہو کہ ہر شہرہ عام اور ہر بڑے بازار میں گائے کٹوائے بادشاہ نے حکم کر لی ہے فورا کہ سینکڑوں اور ہزاروں گائے پورے ملک میں ایک دن میں کٹ جائے جب حضرت نے تیس کے قریب باتیں فرمائی ہے تیس اصلاحات آج بھی کوئی اسلامی حکومت قائم کرے گا تو وہ تیس باتیں نافذ کرے گا تب اسلام نافذ ہوگا جھانگیر نے شاہی پیٹ پر اس زمانے میں احد نامہ کہلاتا تھا نیچے دس خط کر کے مہر لگائی اور سفید کاغذ حضرت کے آگے رکھا کہ آپ اس پر مجھے معذول ہونا لکھ دے یا میری بادشاہ حضرت نے اس پر لکھا کہ جانگیر کی بادشاہت برقرار ہے اور اس کی میں اور میرے متبین بیعت کر رہے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کی خیرخواہی کے لئے اور پھر حضرت نے نیچے تیس اصلاحات لکھے ہیں وہ جس طرح مجدد نے لکھے اسی طرف دربار میں جا کر کیا ویضا ہوں گا اور اورنگزیب کے دور تک وہ سارے کے سارے نافذ علم اللہ ہیں تو العالم بالعالم عالم تو عالموں سے ہیں مجدد دنیا سے تشریف لے گئے لیکن خیر و برکت باقی ہے دہلی کے علماء اور دیوبن کے اکابر یہ حقیقت میں مجدد کے پیغام پر عمل پیرا ہے یہ بات یاد رکھیں مجدد کا وہیں پیغام جو مغلی خاندان کے نام تھا اس کے نتیجے میں دہلی ولی اللہی خاندان وجود میں آیا بزریہ حدیث اس کو پھیلا رہے تھے شاہ اسماعیل نے اسی کے لئے جنگ لڑی لیکن وقتی قربانیاں اللہ نے قبول فرمائی اور پھر اکابر علماء اور اولیاء نے دیکھا کہ نہیں اس طرح کام نہیں جنے گا کہ ہم لڑے اور مرے بلکہ وجود برقرار ہونا ضروری ہے تو دارلیم دیوبن قائم ہوگی موسیقی